بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جنرل پریویس ایم سی کیوز کے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویشن ہے the product of 1 plus 2 2 plus 3 and 3 plus 4 is equal to 1 half the sum of 20 and x what is the value of x x کی value ہم نے find کرنی اور ہمیں given ہے the product of 1 plus 2 یعنی کہ 3 2 plus 3 یعنی کہ 5 اور 3 plus 4 یعنی کہ 7 اور کہا گیا ہے کہ the product of these numbers so the product of this is equal to 1 half the sum of 20 and x so 1 half the sum of 20 and x تو یہ اس کو میں نے equation کے فارم میں لکھنی ہے اب میں نے اس کو simplify کرنے 3 5 زر 15 آتا ہے 15 7 زر آپ کے پاس 1 0 5 آتا ہے تو یہ 1 0 5 is equal to 1 by 2 into 20 plus x 2 کو میں در multiply کر لیتا ہوں تو یہ 1 0 5 multiply by 2 is equal to 20 plus x تو مطلب یہ ہے کہ 210 is equal to 20 plus x اور 210 minus 20 is equal to x یعنی جو x کی جو value آگئی ہے وہ آپ کے پاس آگئی ہے 190 تو اس میں جو d option ہے 190 وہ آپ کے پاس correct option ہے next question ہے when k is subtracted from 10 مطلب یہ ہے جب k کو 10 سے subtract کیا جائے تو یہ مطلب یہ ہے کہ 10 minus k and the difference is divided by 2 اور جب اس کو 2 سے divide کیا جائے تو the result is 3 تو مطلب یہ ہے کہ یہ equal ہوتا ہے 3 کے what is the value of k تو k کی value ہم نے find کرنی ہے تو یہ 10 minus 10 minus k is equal to 2 کو میں 3 سے multiply کر لیتا ہوں تو یہ 6 آ جائے گا اس طرح 6 کو میں ادھر shift کر لیتا ہوں k کو ادھر shift کر لیتا ہوں تو 10 minus 6 is equal to k آ جائے گا 4 is equal to k آ جائے گا یعنی کہ k is equal to 4 تو k کی جو value ہوگی وہ آپ کے پاس 4 ہوگی یعنی کہ جو b option ہے وہ آپ کے پاس correct option ہے next question ہے if a square b is equal to 12 square a square b is equal to 12 square and b is the smallest odd number smallest odd number ہمیں پتہ ہے کہ 1 ہے تو اس لئے ہم ادھر b کی جگہ 1 کو replace کر سکتے ہیں اور جب a square b کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ نہیں آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آ جائے گا a square is equal to 12 square then a could be divisible by all of the following except اچھا تو مطلب ہم اگر a کی ویڈیو فائنڈ کریں تو ایک ہمارے پاس 12 آ جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ a سب سے divide ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسا option ہے جس سے وہ divide نہیں ہو سکتا وہ کونسا option ہے تو دیکھیں اب جو a is equal to 12 ہے تو 12 3 سے divide ہو سکتا ہے 12 divided by 3 آپ کے پاس 4 آتا ہے 12 4 سے بھی divide ہو سکتا ہے 12 divided by 4 آپ کے پاس 3 آتا ہے 12 6 کے ساتھ بھی divide ہو سکتا ہے 12 9 کے ساتھ divide نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس d یعنی کے 9 ہے اسی طرح 12 12 کے ساتھ بھی divide ہو سکتا ہے تو 12 9 کے ساتھ چونکہ divide نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس d یعنی کے 9 ہے next question جی 900 divided by 10 اس کو میں در لکھ لیتا ہوں 900 divided by 10 پلس 90 ڈیوائیڈ بائی 100 پلس 9 ڈیوائیڈ بائی 1000 اسی کل ٹو دیکھیں 900 ڈیوائیڈ بائی 10 اور یہ آپ کے پاس یہ 0 یہ کٹ جائے گا تو یہ آپ کے پاس 90 آ جائے گا اب دیکھیں یہ 0 اور یہ کٹ جائے گا اور یہ 9 ڈیوائیڈ بائی 10 آپ کے پاس 0.9 آ جائے گا اسی طرح اگر آپ اس کو 1000 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ادھر یہ جو decimal places ہے decimal پہلے ادھر ہے تو یہ 3 places اس سائٹ پہ جائے گا اگر میں 20 لگاؤں تو یہ 3 places کیونکہ ڈیوائیڈ بائی 1000 ہے تو یہ 3 places ادھر آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ آئے گا 0.009 اور جب آپ اس کو sum up کریں گے تو یہ جو آپ کے پاس answer آئے گا آپ اس کو sum up کر سکتے ہیں تو وہ answer آپ کے پاس آئے گا جی 90.909 اس لئے اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس c 90.909 ہے اس کو آپ add کر سکتے ہیں addition کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر آپ 90 لکھ لیں صحیح کیونکہ یہ 90.0 ہے اس کے بعد آپ کے پاس 0.9 ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ہے جی ادھر آپ point لگا لیں 009 اس کو آپ sum up کر لیں یہ آپ کے پاس 9 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 0 آ جائے گا یہ آپ کے پاس 9 آ جائے گا پھر 0 پھر 9 اب جو decimal place ہے وہ آپ نے ادھر ہی لگانا ہے صحیح تو یہ آپ نے decimal place ادھر لگا دیا تو 90.909 آپ کے پاس answer آ گیا یعنی کہ d next question a bakery uses a special floor mixture that contains corn wheat and barley in the ratio of 3 ratio 5 ratio 2 تو آپ کے پاس کون ہے wheat ہے اور barley ہے وہ کس ratio میں ہے وہ آپ کے پاس 3 ratio 5 ratio 2 میں ہے if a bag of mixture contains 5 pounds اور barley how many pounds of wheat does it contain ach barley آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس 5 pounds ہیں اب دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک ریشیو کتنے کو represent کرتے ہیں دیکھیں نا 2 جو ریشیو ہے وہ 5 pounds کو represent کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے جو ایک ریشیو ہوگا وہ مطلب 5 divide by 2 یعنی کہ 2.5 pounds کو represent کرے گا تو اب جو آپ کے پاس ریشیو جو ہے کون کا وہ 3 ہے تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ 1 جو ہے وہ 2.5 pounds کو 1 ratio 2.5 pounds کو represent کرتا ہے تو 3 ratio 3 multiply by 2.5 یعنی کہ 7.5 pounds کو represent کرے گا اسی طرح جو 5 جو ریشیو ہے وہ 5 multiply by 2.5 یعنی کہ 12.5 pounds کو represent کرے گا تو یہ آپ کے پاس pounds میں آگئے یہ بھی pound ہو گیا یہ بھی pound ہو گیا اور یہ تو آپ کو given ہے pound تو وہ پوچھ رہا ہے کہ how many pounds of wheat does it content to wheat آپ کے پاس یہ ہے جو کہ آپ کے پاس 12.5 pounds ہے اس لئے جس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس 12.5 ہے thank you